دوستو اس نیٹ کو بنانے کے لئے آپ کو ایک مضبوط سا دھاگہ چاہیے ہوگا اس طرح سے آپ کوئی موٹا سا دھاگہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی پتلی سیرسی یا سٹرنگ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ مٹر وغیرہ اگانے کے لئے بنا رہے ہو تو پھر تھوڑا سا پتلہ سا بھی ہو پڑا تو خیر ہے کیونکہ مٹروں کا اتنا وزن نہیں ہوتا لیکن کسی اور چیز کے لئے بنا رہے ہو جو جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے آپ کو تھوڑا سا پھر مضبوط دھاگہ یوز کرنا پڑے گا سو اس نیٹ کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پتلی سی رسی ارینج کرنی ہے اور اس کو کسی دیوار وغیرہ کے ساتھ ہوریزنٹلی جو ہے وہ باندھ لینا ہے اگر رسی ارینج نہیں ہو رہی تو یہی والا دھاگہ بھی یوز کر سکتے ہیں رسی اس طرح بان لینے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کتنا اونچہ آپ نیٹ بنانا چاہ رہے ہو لیس پوز کہ اگر آپ فور فیٹ جو ہے وہ اونچہ نیٹ بنانا چاہ رہے ہو تو یہ جو آپ دھاگہ لے کے آئے ہو اس کے آپ نے کم اس کم ٹین فیٹ لمبے لمبے جو ہے وہ ٹکڑے کر لینے ہیں کافی سارے ٹکڑے کرنے ہیں جتنا زیادہ آپ بڑا نیٹ بنانا چاہ رہے اسی حساب سے اس کے ٹین فیٹ ٹکڑے کر لینے ہیں اور پھر ان کو درمیان سے یوں پکڑ کے ڈبل کر لینے ہیں جس طرح یہ میں نے بھی درمیان سے پکڑا ہوا ہے یہ بالکل ان کے میں نے درمیان سے سمجھ لیں کہ اگر آپ دس فیٹ کا بنا رہے ہوں تو فائف فیٹ یہ ہو گیا اور فائف فیٹ یہ والا ہو گیا ہر ایک ٹکڑے کو آپ نے لینا ہے اور جو آپ نے رسی باندھی ہے ہریزنٹلی دوار کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اٹیچ کرنے کا طریقہ میں اب آپ کو کر کے دکھاتا جاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس کو بناتے جانا ہے یہ آپ زمین پر رکھ کے بھی بنا سکتے ہو لیکن وہاں پھر اولت جادہ ہے اس سے بہتر ہے کہ دوار پر یوں کسی چیز کے ساتھ باندھ کیے جائے تو تھوڑا آسانی سے بن جاتا ہے چلی یہ پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں اور بناتا جاتا ہوں پھر اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے اس کو بنا لینا دوسرا ٹکڑے کا فاصلہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ کتنے زیادہ بڑے گھروں والا آپ جال بنانا چاہ رہے ہو تو اسی حساب سے اس کو پر اٹیچ کرنا ہے اس کو ضرورت کے مطابق جتنا ہوا لمبا بنانا چاہ رہے ہیں اتنا کیری آن کرنا ہے ساری اس طرح سے جب آپ لگا لوگے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ان کے اندر والے دو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ایک ٹرائنگل سی بنا کے ان کو یہاں پہ باندھیں اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا بڑا جتنا آورتنا چاہ رہے ہیں اس کے ساب سے اس کو ماندھیں ایڈجسٹ بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی تھوڑا بہت سمیدرلی آگے کے سارے کے جو اندر والے دو دو ہیں ان کو باندھتے جانے ہیں جو آخر والے دو ہیں ان کو پہلی دفعہ نہیں باندھنا بلکہ پھر ایک دفعہ لائن پوری ہونے کے بعد دوسری دفعہ جب آئیں گے تو اس دفعہ اس کو باندھنا ہے شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں دوسری دو ملتے ہیں موسیقی پریوٹینئو کرنا ہے جتنا لمبا اجنا اونچہ بنا ناچار ہے اس طرح جو ہے وہ گھر بناتے جانا ہے بنتا جائے گا امید ہے اب آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ خود اس کو بنا لوگے تو بہت جاہ وہ ایزی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہیں bohut ہی سستے میں بن جاتا ہے صرف آپ کو اس طرح کا کوئی کوئی دھاگا خریدنا پڑتا ہے یہ کافی مضبوط بھی آپ منا سکتے ہو اس میں بھی تھوڑی سی ٹینشن نہیں آرہی لیکن جب آپ اس کو سبزیوں والی جگہ پہ جہاں پہ لے جا کے باندھو گے تو دونوں سائیڈوں سے جب وہ کھینچ کے باندھو گے تو یہ اس میں ٹینشن خود بخود آ جائے گی